ہترم دوستو اسلام علیکم دوستو ایک سوال اور ایک بہت ہی ضروری بات جو میں آج اس ویڈیو میں آپ سب کو بتانے والا ہوں اور کوشش کروں گا کہ اس کا سلوشن بھی آپ کو اس ویڈیو میں ہی مل جائے دوستو ہمارا سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی اسٹوک میں انٹری لیتے ہیں تو ہمیں اس اسٹوک میں لوس کیوں ہوتا ہے اور دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جس اسٹوک میں آپ انٹری لے رہے ہیں وہ اسٹوک نیچے چلا جاتا ہے اور جب آپ اس سے اگزٹ لیتے ہیں بعض مرتبہ وہی اسٹوک بہت اوپر بھی چلا جاتا ہے ایسا کیا غلط ہے یا ایسی ہمارے اندر کیا کمی ہے جو یہ کام ہو رہا ہے اور ہم جب اسٹوک میں انٹری لیتے ہیں اس وقت وہ اسٹوک اوپر کیوں نہیں جاتا دوستو اسی بات پر ہم آج کا ویڈیو پورا ریکارڈ کرنے والے ہیں اور آپ کو سمجھانے والے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھئے کہ کسی بھی چیز کو سمجھے بغیر یا کسی بھی چیز کو جانے بغیر یا اس کی پریکٹس کیے بغیر اگر آپ اس میں انٹری لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ دھوکے میں آ سکتے ہیں اور آپ کو ہار کا سابنہ کرنا پڑ سکتا ہے چاہے وہ کوئی بھی کام ہو یا کوئی اگزام ہو کوئی بھی لائن سے وہ کام ہو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کام کرنا چاہیے کہ اگر آپ اسٹوک مارکیٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوک مارکیٹ کو اچھے سے سمجھنا چاہیے اس کے لیے کئی ہزار ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گی اور ہم نے بھی کچھ ویڈیو بنا رکھی ہے جو کہ جوئن بٹن پر موجود ہے دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہی کام کرنا ہے دیکھنی ہے جن پر آپ کو ٹرشٹ آتا ہو یا وہ جو بات کہتے ہوں ان کی بات میں دم ہو اور آپ نے ان کے جو لائی ویڈیوز دیکھے ہو یا جو ان کی آپ نے ویڈیوز سنی ہو تو ان میں بھی آپ کو کچھ دم نظر آتا ہو تو جب آپ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عامل کریں گے اور اس کام کو کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ چانس اس چیز کے ہو جاتے ہیں کہ لوس نہیں ہوگا دیکھیں جب میں نے شیئر مارکیٹ شروع کیا تو مجھے بھی بہت دکت آتی تھی اس طرح تو پھر میں نے سمجھا کہ کئی نہ کئی میں غلطی کر رہا ہوں تو پھر ہم نے شٹوک مارکیٹ کا کچھ کورس بھی لیا اور کہیں ویڈیوز دیکھے پریکٹس کی اور ہم نے بہت لوز بھی اٹھائے پھر آخر کار سمجھ میں آنے لگا اور غلطیوں سے یہ سیکھا کہ ہم مارکیٹ کو پہلے کسی اچھے سے کسی اچھے بھائی سے یا کسی اچھے ٹیچر سے سمجھتے ہیں تو ہمیں آسانی ہوگی تو پھر ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور اللہ غشکر ہماری سمجھ میں آ گیا اور اب میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر ہم ڈیلیوری میں اپنی انٹری لیتے ہیں تو اللہ غشکر اسی پرسینٹ چانس ہوتا ہے کہ ہم فائدے میں رہتے ہیں بیس پرسینٹ دیکھئے وہ مارکیٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ بلکل سو کا سو پرسینٹ آپ کو مارکیٹ دیتا رہے گا اگر آپ مارکیٹ میں سکسس ہونا چاہتے ہیں تو میری ان دو تین باتوں کو آپ یاد رکھنا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مارکیٹ کو تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کریں اتنا آپ کو ویڈیوز میں ہی دیکھنے کو مل جائے گا کہ کیسے آپ مارکیٹ کو سپورٹ رسیسٹینٹ کو مارکنگ کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہئے فنڈمنٹل اچھے اسٹرونگ اسٹوکے سے تلاش کیا جاتے ہیں دوستو جب یہ چیزیں آپ سکھیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی اور تیسری چیز یہ ہوگی کہ آپ اسٹوپ لوس مارکیٹ میں ضرور یوز کریں اس وقت تو زیادہ یوز کریں جب آپ کا یہ جو سال ہوتا ہے پیرڈ مارچ اور اپریل کا مہینہ جو ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ مارکیٹ میں رہتا ہے یا مارکیٹ بہت زیادہ ڈاؤن جاتا ہے کئی سالوں سے ایسا دیکھا جا رہا ہے اور دوستو جب آپ کسی اسٹوک میں انٹری لیں تو آپ کو یہ بھی دھیان لگنا چاہیے کہ وہ اسٹوک فنڈمنٹلی کیسا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں اس میں انٹری لے رہا ہوں کس لیے لے رہا ہوں میں اس میں انٹری اس لیے لے رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ اسٹوک ابھی دو سو ساٹھ پر ہے تو آنے والے کچھ دنوں میں چانسے ہیں کہ یہ دو سو اسٹی یا تین سو چلا جائے گا جب تو آپ اسٹوک میں انٹری لے سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اسٹوک میں دیکھا کہ اسٹوک بڑھیا چلا ہے اور آپ نے انٹری لے لی ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹوک آپ کو فسا رہا ہو تو وہیں سے فستے ہیں زیادہ لوگ اور کئی مردبہ کیا ہوتا ہے ہم انٹری کس وقت لیتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اسٹوک چڑھنے لگا اسٹوک جیسا ہی چڑھا دس بارہ پرسنٹ بڑھ گیا ہم نے دیکھا کہ اب دو دھائی وجہ میں نے اسٹوک میں انٹری لے لی پتہ لگا کہ اگلے دن وہ اسٹوک ڈاؤن چلا گیا وجہ کیا تھی وجہ اس کی یہ بنی کہ جہاں سے آپ نے اس کو خرید آ وہاں پر لوگ اس کو بیچ رہے تھے جو بڑے لوگ ہیں وہ وہاں پر اس کو بیچ رہے تھے اور آپ وہاں پر خرید رہے تھے تو ایسا لیے آپ وہاں پر فس جائیں گے اور پھر آپ وہاں پر ٹریپ ہو جائیں گے اب وہ اسٹوک دوبارہ اپنے سپورٹ پر جائے گا پھر وہی لوگ اس کو وہاں سے خریدیں گے اور اس کو اسی جگہ پر سیل کر دیں گے یا تو آپ کوشٹ ٹو کوشٹ اس سے نکل سکتے ہیں طریقہ تو یہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو نیچے کے سائیڈ آوریج کر سکتے ہیں اس طرح آپ اس چیز سے بچ سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بلکل ہی لوس نہ ہو یا آپ بلکل ہی کسی سٹوک میں نہ فسے تو ایسا تو بلکل بھی نہیں ہوتا سو پرسنٹ میں سے دس پرسنٹ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل وہی سہی ہے انداز ہوتا ہے ایک آپ اس حساب سے چلیے لیکن کچھ ضروری باتیں ہیں ان کا خیال رکھئے اچھا فرنیمنٹری سٹوک ہونا چاہیے اچھے سپورٹ پر ہونا چاہیے اور امید ہو کہ اس کے جو ریزلٹ ہیں وہ بھی اچھے آنے والے ہوں جب آپ ان تمام باتوں کو دھیان میں رکھ کر کام کرتے ہیں اور اس کی وولیوم بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو فائدہ ضرور ہوتا ہے دیکھیں جلدبازی میں کبھی کام نہیں کرنا چاہیے یا یہ سوچ کر کہ ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا یا پھر یہ سوچ کر کہ یہ اسٹوک تو بہت نیچے آ گیا ہے اس سے نیچے کیوں آئے گئے اس سے نیچے نہیں آنے والا یہ دیکھیں آپ کا اندازہ ہے یا یہ آپ کا اتمنان ہے اپنے لئے لیکن مارکٹ آپ کے ایموشن پر نہیں چلتا مارکٹ چلتا ہے لیولز پر لیولز کہاں پر کیا بن رہے ہیں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا اور آپ کو ان لیولز پر کام کرنا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ جس وقت آپ کو انٹری لینے چاہیے آپ اس وقت انٹری لے لیں تو اگر آپ وہ اسٹوک مہا سے تھوڑا بہت ڈاؤن بھی چلا گیا تو آپ بہت زیادہ دن اس میں نہیں فس سکتے کچھ ہی دنوں کے اندر ایک ہفتے کے اندر وہ اسٹوک مہا سے ریکاور ہو کر آپ کو منافع میں لے کر آ جائے گا لیکن اگر آپ نے سوچ کے لے لیا کہ ارے بڑھ رہا ہے ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا ایسا نہیں کرنا چاہیے یا تو اس اسٹوک کا کچھ نہ کچھ پوائنٹ آپ کے ہاتھ میں ضرور ہونا چاہیے کہ اسٹوک میں کیوں لے رہا ہوں یہ ہوتی ہے اچھے ٹریڈر کی پہچان اور دوستو آپ کو غلطی یہ نہیں کرنی ہے ایک تو اس وقت ٹریڈ نہ کریں جس وقت مارکیٹ ریڈ کلر میں ہو یا مارکیٹ میں ترہ ترہ کی نیوزیں آ رہی ہو یا مارکیٹ میں لوگ کم انٹریس لے رہے ہو وولیوم کم بن رہا ہو تو ایسے وقت میں بھی اگر آپ اچھے اسٹوک میں بھی انٹری لیں گے تو وہ بھی ڈاؤن آ جاتا ہے تو اس لئے ان تمام باتوں کا دھیان لکھیں اور کوشش کریں اچھی جگہ پر انٹری لینے کی اچھے وولیوم کے ساتھ اچھے ٹرینڈ کے ساتھ اچھے اسٹوک میں اور اچھے وقت پر یہ جو باتیں میں نے ابھی بعد میں آپ کو کہیں ہیں آپ ان کو دوبارہ ریپیٹ کر کے سن لینا اور ان پر عمل کرتے رہنا انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس چیز کا کہ جب آپ اس پر عمل کریں گے آپ کو ساٹھ ستر پرسنٹ سے زیادہ دیکھیں گے آپ کہ آپ جن اسٹوک میں انٹری لیں گے وہ صحیح نکلیں گے اور ایک بات کا اور خیال رکھیں کسی ایک اسٹوک میں پورا پیسہ نہیں فسانا چاہیے تین چار اسٹوک میں جو کہ اچھے ہوں فنڈامنٹلی ان میں ہمیں اپنا انویسٹ کرنا چاہیے دوستو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فول رہا ہوگا اور مارکیٹ کی جیسی سچویشن چل رہی ہے ایسے نہیں انتظار کرنا چاہیے مارکیٹ میں ریکاوری کا پھر انٹری کے بارے میں سوچنا چاہیے اور دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی اچھا جاننے کو ملا ہو اور آپ کو کچھ اچھا لگا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ اگر جوئنگ بٹن پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کو جوئنگ بٹن مل جائے گا سبسکرائب کے سائیڈ میں وہاں پر آپ کلک کر کر جوئن ہو سکتے ہیں نہیں تو آپ ووٹسپ پر بھی ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جڑ سکتے ہیں ہمارے لنگ سے اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد آج کی ویڈیو میں اتنا ہی السلام علیکم